قوم میں سوکے کاملا بگینے نا قوم نے یہ جو پکڑا ہوا ہے میری عمر مدینہ دے ٹبیان دی تصویر بناندیاں گزر گئی عمر مدینہ دے ٹبیان دی تصویر ہی بناندی رہ گئی وہاں کتے کے بچے کیا کیا کر گئے نبی علیہ السلام کی شان میں روکا دیکھو حضرت جی گائیں کا پشاہ پینے والے وہ لوگ ہیں حضرت جی بیدوی والی بات تو رکھو پیچھے میں تو کہتا ہوں گائیں کا پشاہ پینے والو تمہارا تو مو اس لائک ہی نہیں کہ تمہارے مو سے وہ نام لیا جائے بیدوی علی بات تو ایک درس رکھونا سائیڈ پہ کیونکہ ہمیں ہمارے بڑوں نے یہی کہا تھا ہزار بار بشوہم دخنزہ ملچ کو غلاب وہ کہتے ہیں موشک تے غلاونا بھی مو تو پھر بھی تیرا مو اس لائک نہیں کہ وہ نام لیا جا سکے تیرے مو سے یہ پشاہ پینے والا مو وہ مو جس مو میں گائیں کا پشاہ پ جائے یہ اب ہمارے نبی کو باتیں کریں گے ہونا تو یہ چاہیے تھا کوئی ساتھ رضی کی کال نہ آتی کوئی رضا ساکر صاحب کا بیان نہ آتا کوئی بھی رضا ساکر صاحب کا بیان نہ ہوتا امت اتنی بیدار ہوتی امت کو اپنے نبی سے اتنا پیار ہوتا بغیر بلائے ساری کی امت ساری امت بادر پر کھڑی ہوتی تاڑی جرت کے میں ہوئی ساری نبی دخلا بولنے ہاں جی ہاں جی ہاں جی اوہ تسی پشاہ پیر نہ لے اوہ گندو تمہارا تو موش لائک نہیں کہ اس موش سے اتنا سونا نام لیا جا سکیے تمہارے نبی کی بیعت بھی کرو گے لیکن ان کو پتا ہے ہم نے ان کو میاں موبائل دے دیا ہوئے یہ گانے ہمارے سنتے ہیں یہ ڈرامے ہمارے دیکھتے ہیں ان کو پتا ہے اب حضور کی امت کے نوجوان اب وہ بکر کی نکل نہیں کرتے اب وہ حضرت عمر کے پیچھے نہیں چلتے امت کو ذلف کار بھول گئی امت کو ساد بن ابی وقاس کا تیر کمان بھول گیا امت کو حضرت عبداللہ بن رواحہ کی شہادت بھول گئی امت کو امیر حمزہ کی شہادت بھول گئی اب امت پاف بناتی ہے امت نے داری رکھنی چھوڑ دی امت نے اپنے اکابعین کے پیچھے چلنا چھوڑ دیا امت تو نبی کی ہے امت تو محمد کی ہے لیکن نکل ہمارے اکٹروں کی کرتی ہے امت تو محمد کی ہے لیکن چلتی ہمارے اکٹروں کے پیچھے ہے امت تو محمد کی ہے لیکن لباس وہ ہمارے اکٹروں والا پہنتی ہے امت تو محمد کی ہے لیکن نکل وہ ہمارے اکٹروں کی کرتے ہیں امت تو محمد کی ہے لیکن ان کی شادیوں پر رواج ہمارے ہیں امت تو محمد کی ہے لیکن ان کے گھروں میں ماحول ہمارا ہے امت کو محمد کی ہے لیکن محمد کی امت قرآن چھوڑ چکی ہے اب وہ یوٹیوب پہ ہمیں دیکھتے ہیں اب وہ فیس بک پہ ہمیں دیکھتے ہیں اب وہ انسٹاگرام پہ ہمیں دیکھتے ہیں اب وہ ٹویٹر پہ ہمارے پیچھے چلتے ہیں تو پھر کرو جو کہو ہونا تو یہ چاہیئے تھا کوئی کال نہ ہوتی غیرت ایمانی حکمرانوں کی تو بات ہی کوئی نہیں یہ تو کرسی کے پیچھے پاگل ہو چکے ہیں ان کی غیرت ایمانی دفن ہو گئی یہ اپنی غیرت ایمانی کو جا کے دفن کرائے وہاں ان سے کوئی امید نہیں حالا ہونا چاہیئے تھا بائی کارٹ ہوتا بڑا بائی کارٹ ہوتا ختم کٹا ختم بس اینڈ کچھ بھی نہیں ایک قراردار شپیس کی گئی جس کو منظور کر دیا گیا نہ امت کو کچھ ہوا نہ حکمرانوں کو کچھ ہوا وہ پشاپ پینے والا موں جو گائیں کا پشاپ پینے وہ ہمارے نبی کو بتے کریں گے لیکن ان کو پتا ہے اب ان کو پتا ہے ان میں تارک بن زیاد کوئی بھی نہیں سارے منڈے ہیں داڑیاں اتری ہیں سارے عورتوں کے پیچھے چلے پھرتے ہیں یہ سارے عورتوں کے طلبگار ہیں یہ سارے عورتوں کے پیچھے چلنے والے ہیں یہ اب محمد کو خوش نہیں کرتے یہ اب ابو بکر کی نقل نہیں کرتے اب ان کے سر اس طرح کے ہیں جس طرح کے عورتیں چاہتی ہیں اب ان کے چیرے اس طرح کے ہیں جس طرح کے چیرے عورتیں چاہتی ہیں اب ان کے لباس اس طرح کے ہیں لباس کیسا تھا ہمارے محبوب کا سر مبارک کیسا تھا ہمارے محبوب کا چہرہ مبارک کیسا تھا ہمارے محبوب کا لباس کیا تھا ان کو پتہ کاکا جی اس لیے تو وہ یہاں تک آ گئے اس لیے تو وہ یہاں تک آگے لیکن امت کی تھے وے میری عمر مدین نے تبیاں دی تصویر بناندیاں گزر گئی جس نے لکھا میں اس کی محبت پہ کوئی شاکہ نہیں کر رہا پتہ کیسے نے کتنی محبت سے لکھا ہوگا لیکن بھائی اب کو آگے کی بھی بات کرو امت آج بھی بیٹھی یہی سن رہی ہے چھدیاں برس رہی ہیں کوئی بات ہی نہیں میں تیری بکریاں اپا مانگی میں چارا حلیمہ میں نو نار رکھ لے اوہ تُو حلیمہ دن آلی رہنا چاہنا ہے دیکھ وہاں کیا ہو گیا کوئی ہوش میں آؤ امت تھوڑا سا کوئی تھوڑے سے ہوش کے نہ ہون لو تُو آج بھی بیٹھا یہی کہہ رہا تیری بکریاں اپا مانگی میں چارا اوہ چارا چھڑے وہ تلوار اٹھا وہ تلوار اٹھا وہ کردار مضبوط کر اپنی زندگی کا کوئی مشن بنا فیصلہ کر دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا سراسر موم ہو جا سنگ ہو جا لبائی لبائی یا رسول اللہ لبائی لبائی یا رسول اللہ لبائی لبائی یا رسول اللہ لبائی 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 تاجدار ختم نبوط تاجدار ختم نبوط منصب نبیشن منصب نبیشن فکرون حضرت علی جی کو تھوڑے ہوش کے نہ ہون لو میری عمر مدینہ دے ٹبے ہیں دی تصویر بنا دے جس نے لکھا میں اس پہ کوئی نہیں تھوڑا گیا تمہیں سر مدینہ پاک ٹبے یاد رہ گئے تمہیں عہد نہیں یاد رہی تمہیں بدر بھول گئی تمہیں ہنین بھول گئی تمہیں تبوک بھول گئی بڑا سستہ سودا کرنے لگے ہو تو یا حضور نبی علیہ السلام کی عزت و نموس پہ اس طرح کے حملے اور امت بیٹھ کے لگیں میری عمر مدینہ دے ٹبے ہان دی تصویر بنا تو تصویری بنا دا رہے مدینہ دے ٹبے ہان دی ہوگی وہ گائیں کا پشاہ پینے والے وہ ہمارے محبوب پہ بھونکیں گے وہ بندر پوجنے والے وہ سام پوجنے والے ہاں وہ گائیں کا پشاہ پینے والے اب وہ ہمارے نبی کو باتیں کریں گے لیکن ان کو پتا ہے اب ان کو پتا ہے یہ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ پڑھتے ہیں باقی سارا کچھ ہی ہمارا ہے کلچل ہمارا سٹائل ہمارا ڈیزائن ہمارا طریقہ ہمارا شادیاں ہمارے طریقے پہ سب کچھ ہمارا ہے اب ان کو پتا ہے کیونکہ پتا نہیں اس بات کی کتنی حقیقت تھی لیکن ہم سنا کرتے تھے کہ انہوں نے کہا تھا جب پیسڑ کی جنگ میں وہ نکام ہوئے شکی استفاش ہوئی ارادہ کر کے آئے تھے ناشتہ جل کے لاؤر کرنا نہیں کر سکے تو سنا ہے انہوں نے کہا تھا طاقت میں تو اب ان کو نہیں ہرا سکے اب جنگ ٹیکنولوجی کی ہوگی ایدر جی اور پھر وہ جنگ لڑے ٹیکنولوجی کی اور پھر کیا ہوگا پھر سارا کچھ ہی تباہ ہوگیا ہماری بیٹی انہیں ڈوبٹے لینے چھوڑ دی ہماری بیٹی انہیں چادرین نے انہیں چھوڑ دی ہماری بیٹی انہیں ساڑ ڈھاپنے چھوڑ دی فیشن کا راج آیا اور دیکھو حضرت ہم تو کمزور ہیں نہیں ہم تو بس یہاں بیٹھ کے جو کر سکتے تھے ہم نے کیا لیکن دکھ ہے جو کر سکتے تھے انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا سعودیہ قطر دبائے ان کا مکمل بائی کاٹ کرتے ہو میں بس وقت ہوگیا آخری بات شعبہ علیہ جنگل لیکن میاں صاحب نے سو سال پہلے کہہ دیا آپ فرماتے ہیں قدر نبی دی جانن والے جو سونگ شہر مدینہ وہ ہی تھے جو انگلی بھی نہیں اٹھنے دیتے تھے بات تو دور کی بات وہ انگلی نہیں اٹھانے دیتے تھے کسی کو قدر نبی یہ سو ان کو پتا ہے یہ سارے بلا الہ الا اللہ اندروں ہی سا ٹینے باروں ہی سا ٹینے پتا ہے ان کو پتا ہے ہمارے موبائلوں میں کیا ہے ان کو پتا ہے زیارہ کچھ ان کو پتا ہے ہم چودہ انگلز کس طرح مناتے ہیں ان کو پتا ہے ہم بارہ ربیل اول کس طرح کیا ان کے گانے نہیں لگتے چودہ انگلز کو کیا ہم ان کے گانے لگا کے ڈانس نہیں کرتے کیا بارہ ربیل اول کے ان کے گانے لگا کے ڈانس نہیں ہوتا کیا عید پہ ان کے گانے نہیں چلتے ان کو پتا ہے جی صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ باقی زارہ کوڑی زارہ یہ حضرت سیدونہ زہد رضی اللہ تعالیٰ یہ حرم سے گرفتار ہوئے کافر بھی حرم کی حرمت کو مانتے تھے اس لیے انہوں نے حضرت زہد کو وہاں شہید نہیں کیا باہر لے آئے حدود حرم سے باہر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ ابھی آپ نے ایمان نہیں قبول کیا تھا فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے آپ لکھا ہے کہ انہوں نے وہ تلوار حضرت زہد کی گردن پہ رکھی اور کہتے ہیں زہد چھوڑنا میں نے تجھے کوئی نہیں یہ نہیں کہ بات کا جواب صحیح دے گا تو چھوڑ دوں گا نہیں چھوڑنا کوئی نہیں اور تجھ سے ذاتی دشمنی بھی کوئی نہیں دشمنی صرف یہی ہے کہ جن کو ہم اپنا دشمن سمجھتے ہیں تو ان کی غلامی کا دم بھرتا ہے تجھ سے کوئی ذاتی صرف اتنا بتا تو اس وقت میری تلوار کے نیچے ہے تھوڑی سی حرکت آئے گی تری گردن کٹ جائے تیرے محبوب اس وقت مدینہ پاک میں ہے تو تو سوچ سکتا ہے کہ تُو مدینہ پاک ہوتا ہے اور تیری تلوار کے نیچے تیرے محبوب ہوتا ہے میری تلوار کے نیچے تیرے محبوب ہوتا ہے حضرت جی وقت آخر ہے لیکن غیرت ایمانی دیکھو عشق دیکھو ابو سفیان کو آگے سے کہتے ہو ابو سفیان تُو نے بہت بڑی بات کر دی تُو کہتا ہے میں مدینہ اور میرے محبوب یہاں تُو نے بہت بڑی بات کر دی ابو سفیان اور یہ تو ناممکن ہے جب تک ہماری زگوں میں خون کا آخری کرتلہ گردش کر رہا ہے یہ ناممکن ہے لیکن سن تُو یہ بات کر رہا ہے ارے میرے محبوب مدینہ میں ہوں اور آپ کے قدم مبارک میں کوئی کانٹا چپ جائے ہم تو یہ بھی گوارہ نہیں کر سکتے آئے لکھا ہے کہ ابو سفیان بولے پھر انہوں نے کہا ہے میں نے بڑے بڑے بادچھا دیکھئے ہیں لیکن ایسے چاہنے والے نہیں دیکھئے میں نے بڑے بڑے جنار سپا سالار دیکھئے ہیں ایسے چاہنے والے نہیں دیکھئے جتنی محبت محمد کےسی ابا محمد سے کرتے ہیں اکبال سو سال پہلے رو کے کہتے ہیں اشک میں رہیں نہ وہ حسن میں رہیں شوخیان نہ وہ غزنبی میں تڑپ رہیں نہ وہ خمیزن فیرح کیونکہ امت حج کلکی کرنے لئی ہے میری عمر مدینہ دلٹے بیاندی تصویر بنان دی عمر مدینہ دلٹے عمر مدینہ دلٹے بیاندی تصویر بنان دی یورپ محبوب کے خاکے بنا رہے ہیں عمر مدینہ دلٹے بیاندی تصویر بنان لگی ہے وہاں پشاپ پینے والے ہمارے محبوب پہ پھونک رہے ہیں عمر جناب علی منو بھئی کہن دی یہ تیریاں بکریانو پا مانگی میں تو یہی کہا کہ بات ختم کروں گا یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنہ دے میں حضرت جی دونوں باتوں کے خلدہ نہیں بھئی وقت وقت کی ضرورت ہے انہیں حضرت جی بندہ گرمی بے جو سویٹر تے چادر دی انگلہ کردہ سونا نہیں لگتا حضرت جی گرمی جو سویٹر تے چادر دی انگلہ کردہ بندہ سونا میں باتوں کے خلاف نہیں ضرورت نہیں اب ان باتوں کی تو مدینہ دیاں ٹپیاں دیاں تشیرہ بناندے ہیں بے کہ دیکھو کیا گیا یورپ نے کارٹن بنا دیئے قرآن پاک کے ورکوں کو کھیڑ کے اس سے ٹائلٹ کر لیا انہوں نے ہوش میں آو یار تھوڑا سا باگے آو تھوڑا سا میں یہی کہہ کے بعد ختم کروں گا یار عبدل مسلم